السلام علیکم و نحمد اللہ برکاتہو یا کنا بدو یا کنا استعین ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں عمران خان نے اپنی جتنی بھی جدو دہت کی ہے اس نے ہمیشہ میں یہی تربیت دی ہے اور ہمارا ایمان بھی اللہ پر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑا سپریم لیڈر سمجھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی وعدانیات ہے اللہ تعالیٰ صحیح ہمیں صرف و صرف ڈرنا چاہئے اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان نے جیل کے اندر سے جو کہ بلا وجہ میں بلا اور وہ خید کیا گیا ہے اس کے اوپر جو سزا تھی وہ موتل کر دیا پھر بھی اس کو پابند سلاح سل کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر دو سو سے زائد مقابد میں آپ کو پتا ہے درج ہیں اور اس کے اوپر جتنے ظلم ہو رہے ہیں اور جتنے بھی ان کے ورگرز ہیں جتنی بھی اوپر بھی بہت زیادہ مقدمات ان کو بے انتہا تشدد کرنے سے آنا منائے جا رہا ہے چادر اور چادر دیواری کو بھی پامال کیا جا رہا ہے اور الیکشن روگنے کے اب نئے نت نئے طریقے آپ کو پتا ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو نگا کیا جا رہا ہے ان سے جبری انٹرویوز دیے جا رہا ہے یہی سب کچھ عمران خان نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر جو اکانومسٹ میں شائع ہوا ہے آپ کو پتا ہے جو اکانومسٹ ایسا جدید ہے وہ لوگوں کو خود سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس آکے لکھیں آرٹیکل اور اس طرح سے بے ہر کوئی موٹھا کے ماں پر نہیں لکھ سکتا دوہزار ساتھ کے بعد سے اکانومسٹ کا اتنی بڑی پاپیولارٹی نہیں ملی نہیں اس کی اتنے ویوز آئے کسی بھی آرٹیکل سے جتنے کہ عمران خان کے ساتھ ملین سے بھی پلس اور ابھی پتا چلا ہے کہ ٹین ملین پلس ہو چکے ہیں اس کے ویوز اور وہ ساتھ دفعہ اپنی اس آرٹیکل کو ری ٹوئٹ کر چکا ہے جبکہ کیٹیگر گورنمنٹ نے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی اور ان سے پوچھائے گے اور ان کے اوپر حضامات بھی لگائیں کہ یہ گوزٹ آرٹیکل آپ نے کیوں چھاپا ہے تو ان کو بہت زیادہ شرمندگی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لئے بہت زیادہ شرمندگی کا مقام منا ہے یہ ان کا ٹوئٹ کیونکہ گورنمنٹ کا بس نہیں چل رہا ان کے اوپر بھی تشدد کریں ان کو بھی ننگا کر کے کرن لگائیں اور ان کی بھی بما بہنوں کی عزتیں اتاریں حالانکہ وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کر سکتے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حبر ہے آپ لوگوں کے لئے اور دوسری سب سے بڑی خرچل یہ مچی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کے بہت ہی چیف سیکیٹری نے اسطیفہ دے دیا ہے اور اب الیکشن آٹھ فروری کو ہوتے ہوئے بلکل بھی نظر نہیں آئے بہت بڑا یہ دھماکہ ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے ایسا پورے پچیس پڑھوڑ کی عوام کا وہ اتنی جلدی سے نیا چیف الیکشن سیکیٹری الیکشن کمیشن اگر تائنات کیا جائے گا تو اس کو تو اتنا علم نہیں ہوگا وہ کہاں پہ کس کی پوسٹنگ کرنی ہے کس طرح سے کیا چیزوں کو مینیج کرنا ہے وہ نہیں کر پائے گا اور یہ بہت بڑی چالہ آپ کو پتہ ہے پیشلے دونوں سینٹ کے اندر بھی ایک ارداد انہوں نے دی تھی اور اس کو وہ کر لیا گیا تھا منظور کر لیا گیا تھا کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اور صرف اور صرف اہمام میں چودہ لوگ شامل تھے اور یہ آپ کو سب پتہ ہے کہ پیشے کیا کھیل جل رہا تھا کس کون لوگ تین لوگ آئے تھے اور انہوں نے ان کی وجہ سے کیا باتیں ہوئی ہیں کیا مسئلے ہوئے جس کی وجہ سے یہ تین دفعہ کرا ارداد کو پیش کیا گیا اور ان کو منظور کر لیا گیا اور الیکشن کمیشن اسی طرح کی پچھلے اتنے ماہینوں سے انہوں نے جب دو اہماملیاں کو تحلیل کیا اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس طرح کے مزائقہ کے اس قسم کی وہ لے کر آ رہے تھے تجویزات کے ان کے پاس پیسے نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے اور اب اسی طرح کے اوچھے اٹھ کھنڈے اور وہ یوز کر رہا ہے اب یہاں تحریکی انصاف کا بلہ بھی چھین لیا گیا ہے یہی سب عمران خان نے اپنی جو آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو کیر ٹیگر گورنمنٹ ہے اور یہ ساری ناجائز گورنمنٹ ہے اور یہ ان نوے دنوں کے اندر الیکشن ہونے تھے لیکن انہوں نے نہیں ہونے دیئے اور یہ ناجائز گورنمنٹ کی اٹھے گورنمنٹ کی جو انمنسٹریشر ہیں وہ یہ سارے حرکتیں کر رہی ہیں ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے بھی جتنے بھی ریلیاں ہیں ان کے اوپر دفعہ 144 کے تحر ان کو اندر کر دیتے ہیں 3 ایم پیو کے تحر لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے لوگوں کو گھر میں سے اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو آغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر ننگا کر کے مارا جاتا ہے اور پھر ان کو انٹرویو زبردستی دلائے جاتے ہیں ان کی گھر کی عورتوں کی عزتیں اچھا لی جاتی ہیں ان کی اپنی عزتوں کو پامال کے جاتا ہے جس کو برداشت نہیں کر پاتے اس وجہ سے بھی وہ لوگ آ کے انٹرویو دیتے ہیں اور اپنے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں وجوہات ہیں اور جو کہ عمران خان نے اپنے اس آرٹیکل کے اندر لکھا ہے واضح طور پر کے پاکستان دریئے انصاف کو بلکل بھی لیول پرینگ فیلڈ نہیں دی جاری ہے ان کو بلکل بھی کوئی کسی قسم کی آسانی پیدا نہیں کی جاری ان کے کنونشنز پر پولیس والے ہر قسم کے لوگوں کو پر تشدد کرتے ہیں گولیاں برساتے ہیں راستے میں رکاوٹ جالتے ہیں اور پھر ان کی پوری جگہ کو سارے جو بھی انتظامات ہوئے اس کو تہہ سنیس کر دیتے ہیں اور لوگوں کو جیلوں میں بند کرتے ہیں اور ان کی اس جگہ پر دفعہ ایک دو جوالے سے اور کسی بھی مقدموں میں ان کو گرفتار کر لیتے ہیں جو بھی لیڈر ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر کے پکڑ کے لے جاتے ہیں اس قسم کی حرکت ہے یہ گانا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کر رہی ہے جس کا کام ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دینا آسانیہ پیدا کرنا پارٹیوں کے لیے تاکہ وہ اپنی الیکشن گیمپین کر سکیں لیکن باکستان دیری کے انصاف کو بلکل بھی یہ چیزیں مہینہ نہیں کی جاری اب یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ حبر ہے اور اب یہ آرڈ پر لے کا نشان بھی ابھی باکستان دیری کے انصاف کے پاس نہیں ہے اور اب پاکستان دیری کے انصاف کے پاس آٹھ طریق کا ٹائم ہے اس دن ہی ان کا کیس لگنا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بھی دعایں مانگیں اور انشاءاللہ پاکستان دیری کے انصاف کو آسانی ہوگی پورے پاکستان میں آج دیری کے انصاف کا میننس فیسٹو اور انہوں نے اپنی فانڈ ریزنگ کی رکھی آن لائن تو اس وجہ سے پورے پاکستان کا جو انٹرنیٹ اس کو ڈاؤن کیا ہوا یوٹیو بالکل کام نہیں کر رہا اور اس قسم کی بھی پاکستان دیری کے انصاف کے اوپر یہ جو ہے لارٹی چارج ہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر لارٹی چارج ہیا جا رہا ہے یہ کوئی طریقے کار ہوتا ہے بے شک نون لیڈ کو ہر دریقے سے آپ سہولت فرام کریں ہم اس کے خیال آف تھوڑی ہے کوئی بھی نہیں کوئی پاکستان کا شہریہ جاتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کو ایک سائٹ پر لگا دیا جائے اور دوسری پارٹی کو سر پر بٹھا لیا جائے چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو جس طرح سے باقی تمام سوگوں میں ساری پارٹیوں کو یہ مواقع فرام کیے جا رہے ہیں اسی طرح سے ان کو بھی فرام کیاننے چاہیے اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ کو بندش کر دیں اور اس طرح کی ہتھکنڈے جو کیے جا رہے ہیں وہ سارا کچھ عمران خان نے اپنے دی اکانومسٹ میں اسی طرح سے واضح کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کو لیول فیلڈ لینگ فیلڈ دی جائے اور وہ بھی ان کے خلاف ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی اس کے اندر یہ بھی رکھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پر ریڈ لائن لگا دی گئی ہے اور ان کو آنے نہیں دیا جائے گا اور ان کو اب اقتدار میں ہرگز بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ وہ آنے دیا جائے کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ کو عمران خان نے منع کیا تھا کہ وہ اب پاکستان میں اٹے نہیں دے گا اور پاکستان میں کسی قسم کی کوئی اب مداخلت اور اس کی جو ہے آزادہ نا فورن پولیسی تھی کیونکہ وہ چاہتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اسٹی ہزار سے زیادہ پاکستانی جو ہے امریکہ کی جنگ میں اب ان کی جانے کو بھیٹ چڑا دیا گیا اور پاکستان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا اتنے لوگ بے گھر ہوئے لاکھوں اور عزیز رستان کے لوگ بے گھر ہوئے ان کے اوپر بورے انفرسٹرکچر برباد ہو گیا تو وہ عمران خان کے دل میں اپنے لوگوں کی محبت ہے اس وجہ سے اس نے یہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کھڑا ہوا اور پاکستانیوں مسلمانوں کے لیے اس نے آواز اڑائی وہ پورے دنیا امہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ خالی ہے ایک پاکستان کا لیڈر نہیں ہے اس کو دنیا کے ہر چپے چپے میں لوگ جو ہے بہت پسند کریں تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے چونکہ غلط ہو اور وہ آج سب پاکستانی اس بات کی جو ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور اب یہ دنیا پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یہ بات پتا چل چکی اور الجزیرہ نے بھی اس بات کو بہت زیادہ وہ کیا ہے اور ایڈمائر کیا ہے اور اب وہ بھی جو ہے اس آرٹیکل کے اوپر بہت زیادہ اپنا وہ خواہش مند ہے کہ عمران خان ان کے بھی اس کے لئے یہ لکھے آرٹیکل تو عمران خان اب پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا اور جس کو زلت دے اس کو دنیا میں کوئی بھی اس کی زلت کو کم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے عزت اور زلت دے مانی اللہ کی ذات ہے عمران خان کو جتنا یہ دبا رہے ہیں اس کی پارٹی کو اتنا دبا رہے ہیں اب لوگ کہہ رہے تھے پہلے کہ عمران خان کی پارٹی کے لئے کوئی بھی ٹکٹ لینے کے لئے نہیں ہوگا لیکن اگر آپ سیکرٹریٹ کو دیکھیں جو ویڈیوز آ رہی ہیں اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اندر لوگوں کی ایک ایک حلقے کے لئے دس دس بندرہ بندرہ لوگوں نے حلقے کے لئے اپلائے کیا ہوا ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی بلہ نہیں ہے اس کے ان کے پاس کوئی انتخابی نشان نہیں ہے اور انہوں نے تو پورا پورا اپنا کھیل کھیل ہے کہ عمران کے ان کی پارٹی کے پاس پیٹی آئے کہ بس کوئی امتحان وہ نہ ہو کوئی نشان نہ ہو تاکہ ان کو ووٹ نہ پڑھ سکیں اب یہ جا رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پاس ایسے انتخابی نشان نہ ہو تاکہ یہ آرام سے نکل جائیں اور آرام سے جیدیاں کھیلے ہی لائن کے اندر کھڑیں اور پہلی نمبر پہ بھی یہی آ جائیں تو ان کا یہ سارا کھیل یہی ہے تو اس کے اندر بہت سی زیادہ پاکستان سے رہے انصاف کے ساتھ بہت ہی بڑا ظلم کیا جا رہے ہیں تو اسی طرح سے عمران خان نے اپنی جوام ووٹرز اور جوام جو ہے اس چیز کو اپنی آزادی کے لئے جنگ لڑنی ہے یہ آپ کی آزادی آپ کی نسلوں کے لئے آزادی کی جنگ ہے وہ اکیلہ خالی نہیں جی سکتا آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا ہوگا تو جو بھی ٹیلی تھون ہو رہی ہے آپ لوگ اس میں اپنا برچڑ کرسلیں اور کیا کہتے ہیں پاکستان کے لئے بھی اچھا ہوگا کہ انتخابات ہو جائیں اور عمران خان نے اپنے آٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اور سیف انتخابات ہی جو ہے پاکستان کو ایک اچھی سمت میں لے جا سکتے ہیں اور اس کو تمام پریشانی مشکلات اور معاشی وہ بدحالی سے نکال سکتے ہیں تو عمران خان کی یہ جو باتیں وہ صرف اپنے لئے نہیں ہیں صرف پاکستانیوں کے لئے فائدے کے لئے ہیں کیونکہ عام پاکستانی سب سے زیادہ مشکلات میں جو امیر کبھیر ہیں جتنے بھی لوگ سیاست میں سیاست دانے وہ تو رام سے یا ایش کر رہے ہیں جتنے بھی بڑے بھی اورکریٹس ہیں ان سب کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو عام پاکستانیوں کو جتنے بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے ویٹرول کا مسئلہ ہے عام جو جو چیزیں ان کی خرید و فروغ میں جتنی بھی مہنگائی ہو گئی اس میں سب سے زیادہ عام پاکستانی عام غریب طبقہ جس کے اندر پس رہا ہے تو عمران خان ان کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اسی لئے اس کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا اور انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو تک آپ اس رینے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ججاکاللہ خیرین گسیرہ السلام علیکم اللہ وبرکتہ سبسکرائب کریں